اسلام علیکم یہ ہے فریلانسر ڈاٹ کام فریلانسر ڈاٹ کام سے پیسہ کمانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک اکاؤنٹ بناتے ہیں جا کر آپ کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے ایک ایسی اسکل جس سے آپ کسی بھی انسان کی مدد کر سکے اور اس مدد کرنے کے بدلے میں آپ کو وہ اپنا پیسہ دے سکے اس پلیٹ فارم پہ کیا ہوتا ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر بہت سارے دنیا بھر کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ اپنے مسئلے کو پوسٹ کرتے ہیں جیسے کسی کو ویب سائٹ بنوانی ہے ویڈیو ایڈنگ کروانی ہے آرٹیکل لکھوانے ہیں یا کسی بھی قسم کی اور قسم کی ایسی پرابلم ہو جو کہ کسی بھی حوالے سے ہو سکتی ہے چاہے وہ مارکٹنگ سے ریلیٹیڈ ہو ٹیکنیکل سے ریلیٹیڈ ہو رائٹنگ سے ریلیٹیڈ ہو ویڈیو سے ریلیٹیڈ ہو سمجھ رہے آپ تو اس طرح کی پرابلمز اس پلیٹ فارم پر پوسٹ کی جاتی ہیں جو کہ کلائنٹس پوسٹ کرتے ہیں کلائنٹ مطلب کہ لوگ آپ ہی کی طرح کے لوگ جب وہ پوسٹ کرتے ہیں تو اس پلیٹ فارم پر دوسرے لوگ یعنی کہ جن کو کہا جاتا ہے فریلانسر جو فریلانسنگ کرنا چاہتے ہیں وہ اس پلیٹ فارم پر اکاؤنٹ بناتے ہیں اکاؤنٹ بناتے ہیں اپنی انفرمیشن وغیرہ سیٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ پروفائل جیسے کہ یہ آپ کے سامنے پروفائل موجود ہے میری اللہ کے فضل سے تو پروفائل کے بعد اپنے سارے آپ سیٹنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ جا کے ڈھونتے ہیں اسکیننگ کرتے ہیں پروجیکٹس کو ڈھونتے تلاش کرتے ہیں اور اپنی مرضی کا پروجیکٹ جو آپ کو پسند آئے یہ آپ کرنا چاہیں یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یہ میں کر کے دے سکتا ہوں اس پر آپ پیغام لکھتے ہیں سمجھ گیا ہے اور باقی میں کچھ ہے یا ہے یہ بات میں دم ہے جو آپ کو سیکھنا ہوگا پریکٹس کرنی ہوگی اس کے بعد وہ آپ سے کونٹک کرے گا ہاں جی اپنے دو مجھے لائیے آپ سے بات کرتے ہیں آپ لگتے ہیں اتنے قابل کہ میں آپ کو ہی اپنا یہ کام کروا ہوں کیونکہ اب آپ کو یہاں پر تھوڑی اس چیز کو سمجھنا پڑے گا پیسے کیسے آپ کو مل جائیں گے کیسے کمالیتے ہیں لو جب آپ میسیج دیں گے پرس کریں گے میں کلائنٹ ہوں اور میں نے کام پوسٹ کیا ہے کہ مجھے اپنی ویب سائیڈ کو امپروف کروانا ہے یا مجھے ایک آرٹیکل لکھوانا ہے یا مجھے ایک ویڈیو ٹریلر بنوانا ہے تو آپ مجھے جب میسیج دیں گے اور یہ پرس کریں گے پلٹ فارم ہے اور میں نے اپنی ریکوارمنٹ ڈال دی تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کیا بتائیں گے کہ آپ نے میرے کام کو کتنا سمجھا آپ مجھے سوالات کریں آپ مجھے تفصیل پوچھیں آپ مجھ سے جاننے کی کوشش کریں کہ آخر میں چاہتا ہے کیا ہوں آخر میری ریکوارمنٹ ہے تو کیا ہے آخر میرا انڈ ریزرل کیا ہے میں کرنا کیا چاہتا ہوں اس سے کیا کروانا چاہتا ہوں کس قسم کا ٹریلر ہے یا کس قسم کا آرٹیکل چاہتا ہوں یا ایسی کونسی چیز میں چاہتا ہوں اور اس کا مقصد کیا ہے میرا میبھی میں کچھ اور بھی چاہتا ہوں یہ آپ کا کام ہوتا ہے ایسے پلیٹ فارم پر جا کر تلاش کرنا یا نکلوانا کلائنٹ سے جتنا زیادہ آپ کا پرپوزل اچھا ہوگا جتنے زیادہ اچھے سوالات آپ کے ہوں گے جتنے زیادہ آپ کا پیغام اچھا ہوگا کام سمجھنے کے بارے میں آپ اس کو بتا دیں گے explain کر دیں گے کہ جی میں آپ کا کام سمجھ گیا ہوں اور یہ میرے کچھ سوالات ہیں اور یہ کچھ باتیں ہیں یہ میرا ایک پرپوزل ہے اس کے بعد جب آپ کو میں میسیج پڑھوں گا فرض کریں تو پھر میں آپ کو ریسپونس تو دوں گا نا اگر مجھے واقعی میں کام تلاش ہو کسی ورکر کی تلاش ہے یار مجھے کیونکہ کام کروانے کیلئے مجھے تلاش ہوگی اسی بندے کی جو ایکسپٹ ہو یا کم سے کم اگر ایکسپٹ نہ ہو تو کام بہت اچھے طریقے سے کر کے دکھا سکتا ہو تو فرض کریں کہ آپ بیگنرز بھی اور ان پلیٹ فارمز پر آتے ہیں تو آپ اپنا پریکٹیکل طور پر کوئی دو تین سیمپل اسی کام کے جس کی آپ سرویس دینا چاہتے ہیں اس کو تیار رکھیں مثال کے طور پر اس پر میں آپ کو گائٹ کر دوں تھوڑا کہ آپ فرض کریں رائٹنگ کی سرویس دینے کے لیے آئے ہیں تو آپ رائٹنگ کے کچھ آٹیکلز لکھ سکتے ہیں خود ہی لکھ سکتے ہیں کوئی بھی ٹاپک لیں اور اس پر دو تین آٹیکل لکھ دیں وہی آپ کا سیمپل ہے آپ کی ورک کالیٹی ہے اس کو کسی انٹرینیٹ کی ویب سائٹ پر لکھ دیں جیسے کہ میڈیم ڈاٹ کام پر جائیں اکاؤنٹ بنایں اور دو تین آٹیکل لکھ دیں جب بیڈن کرنے لگیں تو پرپوزل میں اس کو ریفرنس کر دیں کہ جی میں نے ورک سیمپل میں آٹیکل دیکھ لیں تو وہ دیکھے گا یعنی کہ میں جا کے دیکھ سکتا ہوں کہ یہ ورک سیمپل ہے کالیٹی تو اچھی ہے یہ رائٹر ہے پتہ لگ جاتا ہے کام کا آپ ڈزائنر ہیں آپ جو دیزائننگ کی ویب سائٹ سے وہاں پر دو تین سیمپل دیزائن کے اپنے فری میں رکھ دیں جب بیڈنگ کریں تو پرپوزل کے سیمپل میں اس کو ریفر کریں کہ جی میرا ڈزائن دیکھ لیں جس کی سرویس دینی ہے آپ لوگوں سرویس دینے چاہتے ہیں لوگوں کے ڈزائن اپلوڈ کریں دو تین تین کافی ہیں پھر وہ آپ یوز کریں آپ ویڈیو ایڈیڈنگ کی سرویس دینے چاہتے ہیں ٹریولر وغیرہ آپ دو تین ٹریولر یوٹیوب پہ اکاؤنٹ بنایا گیا اپلوڈ ماہ دیں پھر ان کو ریفرنس میں یوز کریں آپ ویب سائٹ کی بنانا چاہتے ہیں آپ ویب سائٹ ڈیزائننگ سیکھئے تو ویب سائٹ دو تین اپنی بنا دیں فری کی ہوسٹنگ پہ رکھنے انس لومین کو اور اس کے بعد ان کے ایک یو آریل کو یوز کریں ریفرنس کے دور پہ بہت سیمپل سا طریقہ ہے آپ کو کوئی ضرور ہوت نہیں کہ آپ پہلے پروفیشنل کلائنٹ کے ساتھ کام کریں گے تو آپ کا کو کوئی ورک سیمپل بنے گا یہ ہوگی تھوڑی سی بات انٹوڈکشن میں یہ آپ کو میں کچھ بہت پروپرلی تھوڑا سا بہت سچار ہوں گے اس کی سملی کروں جب کلائنٹ کا پروبلم آپ نے دیکھ لیا پروپوزل پروڈیکس کو دیکھ لیا اپنا میسیج دے دیا سوال دیئے سیمپل دیئے باتچیت ہو گئی اور اس حوالے سے آپ کو ہشام سرور کا جو پاکستان میں ہشام سرور ہے فریلانس ہے ان کا ایک پروپوزل ہے ست رنگی فرمورہ کے نام سے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں وہ ان کے یوٹیوب چینل سے بھی آپ کو مل سکتا ہے اور ان کے فیس بک پہ گروپ بھی ہے فریلانس ہشام سرور کے ساتھ تو وہاں سے بھی آپ کو جا کے مل سکتا ہے اسی کو آپ یوز کر لیں وہ بھی بہت کام آئے گا آپ کے آپ کے ایک فورمیٹ مل جائے گا ٹھیک ہو گیا اب جب آپ نے پروپوزل کیا آپ کو کلائنٹ کا رسپونس آیا آپ نے اسے باتچیت کرنی ہے اس باتچیت میں ہی آپ نے سارا کھیل کھلنا ہے منوانا ہے کنونس کرنا ہے باقی تھوڑا بہت اس کو سوال جواب کر لے گا اپنے سیٹسفیکشن کے لیے پروژیکٹ آپ کے حوالے اس کے بعد پروش کرنا ہے اور اپنے لیے ریویو لے لینا ہے اور آپ کو کیا آپ کا ریویو مل گیا آپ کے اکاونٹ پہ آ گیا وہ پیسے ریلیز ہو جائیں گے آپ کے اکاونٹ میں سممیٹ ہو جائیں گے اس کے بعد یہاں جو پیسہ سممیٹ ہوتا ہے وہ جمع ہوتے ہوتے اب آپ کی مردی کہ آپ اپنے پاس ویڈڈرو کرتے ہیں پیونیر کے تھو اور وہ آپ کے یہاں مجھے یہاں تک یاد اب کافی ارسہ میں سائٹ بہت ایکٹیو نہیں تو پیونیر کے ویڈا اپنے اپنے اکاونٹ میں چلایا آتا ہے فریلانس ڈوٹ کام سے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے پیسہ آپ کے بینک میں پہنچ جائے گا تو آپ کو مل گیا بس ہاں باقی اکاونٹ کے ساتھ ویریفیکیشن وغیرہ ہے وہ آپ کا کام ہے اکاونٹ پر ویریفائی کرنا یہ اپنا ایمیل ایڈریس اور فون نمبر وغیرہ کرنا وہ سب کچھ یہ فریلانس ڈوٹ کام پلیٹ فرم سے آپ کماتے ہیں اپنی کوئی بھی سکل یوز کرتے وے اور اگلی کی مدد کرتے وے کنیکٹ کریں خود کو اس کی پرابلم سے اپنا سلوشن پیش کریں اپنی آفر پیش کریں اپنا آپ سلوشن اور آفر ہی دے رہے اس کی ایک پرابلم ہے جس کو آپ اپنے میسیج سنگ پیک کرنا چاہتے کہ یہ میرے پاس سلوشن ہے تمہاری پرابلم کا کروانا ہے اتنے پیش لوں گا پانچ دولار دو دولار پچاس دولار پانچ دولار آپ کی مرضی فری لانسر کا مطلب یہ فریڈم میں کام کرتا اپنی مرضی کے ریٹ چارج کر سکتا ہے کوئی رول پابندی نہیں ہے آپ چاہے ہزار ڈولار مانگے آپ کی مرضی you are a business service provider you are a business service provider اس کی problem ہے آپ کے پاس سلوشن ہے پیسہ چارج کریں دنگی کی چوٹ پر کریں آپ دو دولار مانگنے دو دولار لکھیں confident ہونا چاہیے آپ کو اپنے آپ میں اور skill بھی ایسی اس کا problem بھی ایسا اب یہ تو نہ ہو نا کہ میں ایک line لکھو آنی اور آگے کہ 5000 ڈولار تو پھر تو آپ اپنے کو ایک بھوکوف انسان ہی دکھائیں گے پانچ ڈولار ایک لائن لکھنے تو اکاؤنٹ چلاتے ہیں بس اسی کو آپ continue کر کے rolling کرتے ہیں اور ایک سیڈی چڑھتے 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 آپ top freelancer بن جاتے ہیں اگر آپ محنت کرتے رہے استقامت کے ساتھ اور دن رات لگے رہے ہیں platform کے ساتھ تو اپنا خیال لکھنا میں دشان الشدور اللہ حافظ موسیقی